اور اب ہم دعوت ابراہیم کے نیجی جیون میں پرویش کرتے ہیں اور اس کے جیون میں جو نیا سپیشل رشتہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہی اس سمیں اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور وہ اسی رشتے کو پوری دنیا سے چھپانا چاہتا ہے اور چھپاتا آیا ہے آج پہلی بار اس کے اس نئے رشتے کا خلاصہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا اور اس کے بعد دعوت ابراہیم گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا اس رشتے کی شروعات ہوتی ہے ورش 2019 سے جب پاکستان کی فلموں میں کام کرنے والی وہاں کی ایک ابنیتری کو وہاں ایک بہت بڑے ناغرک سمان تمگہ امتیاز سے سمانت کیا گیا اس ابنیتری کا نام ہے مہوش حیات 37 ورش کی مہوش حیات کو کچھ ورش پہلے تک پاکستان میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آج کی تاریخ میں وہ پاکستان کی میڈیا اور وہاں کی گلمر انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے ایک بہت بڑا چہرہ ہے 2019 میں جب مہوش کو تمگہ امتیاز دیا گیا جو وہاں کے راشت پتی دیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ایک انجان اور بہت ہی اوسط درجے کی ابنیتری نے ایسا آخرکار کیا کر دیا کہ اسے پاکستان کا اتنا بڑا سمان دے دیا گیا اس کے بعد ایک ویب پورٹل پر یہ خبر بھی چھپی جس میں لکھا گیا تھا کہ مہوش کو یہ سمان دیے جانے سے پاکستان کی فلم انڈسٹری بہت حیران ہے اس میں آگے لکھا تھا کہ کیا مہوش کو تمگہ امتیاز اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے واقعی میں فلم انڈسٹری کے لیے اتنا کام کیا ہے اتنا یوگدان دیا ہے کہ انہیں یہ آورڈ دیا جائے یہ سمان دیا جائے یا پھر اس لیے کیونکہ ان کے سمبند کراچی میں رہنے والے کسی بہت ہی شکتشالی وقتی سے ہیں جو کہ پاکستان کی ستہ دھاری پارٹی پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کا بہت قریبی ہے یعنی یہ اتنا بڑا سمان پاکستان کا اس ابنیتری کو کیسے ملا لوگ اس پر حیران تھے اس سمیں اس خبر کے بعد جب مہوش کو ٹرول کیا گیا تو مہوش نے اس کا ورود کیا اور اسے اپنے خلاف ایک بہت بڑی سازش بتایا اب آپ خود سوچئے اس سمیں پاکستان کے کراچی میں رہنے والا سب سے شکتشالی وقتی وہ کون ہو سکتا ہے جو مہوش کو بھی اتنا بڑا اوارڈ دلوا سکتا ہے اور اس کے پورے کریئر کو ایک الگ مقام تک لے جا سکتا ہے اور ایسا وقتی کون ہو سکتا ہے جس کا پرباہو پاکستان کی سرکار پر ہو سینہ پر ہو خوفیہ ایجنسیوں پر ہو اور وہاں کی فلم انڈسٹری پر ہو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ داؤد ابراہیم ان دنوں پاکستان کی اسی فلم ابینیتری کے ساتھ لگاتار سمپرک میں ہے اور یہ ابینیتری ہی آج کی تاریخ میں داؤد ابراہیم کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور یہ کمزوری آج آپ کے سامنے ہے مہوش حیات نے اپنے کریئر کی شروعات میں ایک آئٹم نمبر کیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اسی کے بعد وہ لائم لائٹ میں آئی اور آروپ ہے کہ کراچی کے کسی پربھاوشالی وقتی کے سمپرک میں رہنے کی وجہ سے آج مہوش کو بڑی بڑی فلمیں مل رہی ہیں اور فلم انڈسٹری میں ان کا رتبہ بہت بڑھ گیا ہے اور مہوش کا سرکار میں بھی دخل اب لگاتار بڑھ رہا ہے اب سچ کیا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں مہوش اس سے پہلے دو ہزار نو کے آس پاس اگر آپ بات کریں تو پاکستان کی جو ٹی وی انڈسٹری ہے اس کی ایک عوصت ابینیتری ہوا کرتی تھی جس کے بارے میں کسی کو زیادہ کچھ پتا نہیں تھا پھر اچانک کچھ ورشوں کے بعد محفظ نے وہاں کی ایک فلم میں آئیٹم ساؤنگ کیا ایک آئیٹم نمبر کیا وہ آئیٹم نمبر کافی مشہور ہوا اور اس کے بعد سے مہوش کو بڑی بڑی فلمیں اچانک ملنے لگی اور مہوش چاروں طرف نظر آنے لگی اور اب جب سے مہوش داؤد ابراہیم کے جیون میں آئی ہے اب مہوش کے جیون میں بہار ہی بہار ہے کام کی کوئی کمی نہیں بڑی فلمیں مل رہی ہیں بڑے بڑے برینڈز کی برینڈ ایمبیسٹر بنی ہوئی ہے بڑے بڑے اسائنمنٹس اسے مل رہے ہیں لیکن اس پورے اپیسوڈ میں داؤد کا نام آنے سے ایک بات صاف ہے کہ داؤد پہلے کی طرح آج بھی فلمی دنیا میں بہت پرباہو رکھتا ہے اس کا یہ بہت بڑا شوق ہے اسے فلموں کا بہت شوق ہے ابینیتاؤں اور ابینیتریوں سے دوستی کرنے کا اسے بہت شوق ہے اور اگر کوئی اسے پسند آ جائے یا اس کا قریبی بن جائے تو وہ اسے کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے پاکستان کے دور سنچار منتری فواد چودری نے کچھ سمیں پہلے مہوش کو تمگہ امتیاز ملنے پر کیا کہا تھا آج آپ کو سننا چاہیے اور پھر ہم آپ کو ساری بات اپنے آپ خود سمجھ میں آ جائے گی فیورٹ ایکٹرز کون سی ہیں ایکٹرز پاکستان میں وہ ہمارے دیکھیں فلم انڈسٹری میں اگر دیکھیں تو وہ تو بدلتی رہتی ہیں ہمارے جو پاکستان میں جو ہیں وہ مہوش شریعت جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں جی انہیں ایوارڈ بھی دیا گیا ان کو تمگہ جو تھا وہ صرف اس لیے میں نے ریکمنٹ کیا تھا شاہ پوری قوم یہ سمجھ دی رہی ہے کہ وہ نائم الہق کی وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ ملا تھا لیکن آج پتا چل گیا سب کو یہ ایوارڈ آپ کی وجہ سے تھا میں تو فرنکلی ان کو جانتا بھی نہیں تھا میں پہلی لفارم کو ملا اس دن جب ایوارڈ سرمینی تھی بٹ اس لیے میں نے ان کو تمگہ دیا تھا دیکھیں ایک بلین روپیز کا ان کا تین فلموں نے بسنس کیا پر مہوش حیات کو تمگہ امتیاز دیا گیا تھا جبکہ وہ ان سے صرف ایک بار ملے تھے اور یہ پاکستان میں بہت بڑا ایک مدہ بن چکا ہے پاکستان میں زینیوز دیکھنے والوں کی کمی نہیں ہے آج بھی زینیوز کو ویسے تو پاکستان کی سرکار نے پرتبندت کیا ہوا ہے وہاں دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم یہ جانتے ہیں پاکستان میں آج بھی ہمیں دیکھنے والوں کی سنکھیا لاکھوں کروڑوں میں ہے اور اس سمیں پاکستان کے بہت سارے درشق ہمیں ابھی دیکھ رہے ہوں گے اس سمیں ہمیں یہ بھی پورا یقین ہے کہ دعود ابراہیم تک بھی اب تک خبر پہنچ چکی ہوگی دعود ابراہیم بھی اس سمیں ہمیں ضرور دیکھ رہا ہوگا لیکن اس ابنیتری کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو پاکستان میں کسی سے کنفرم کر کے دیکھئے یہ ابنیتری نے ایسا کیا کیا ہے پاکستان میں وہاں کے میڈیا میں اس کا کیا ایسا یوگدان ہے کہ وہاں کے راشت پتی نے اتنا بڑا اوارڈ اتنا بڑا سممان اس ابنیتری کو دیا ہے کس کے کہنے پر دیا ہے اور کون اس ابنیتری کے کریئر کو اس سمیں چمکا رہا ہے آج ہم نے آپ کو بتا دیا اس کا نام ہے دعود ابراہیم دعود ابراہیم کا پورا پریوار اس بات کو جانتا ہے کہ آج کل وہ کس فلمی ابنیتری کے ساتھ زیادہ سمیں بتاتا ہے دعود ابراہیم کے جتنے قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن اس رشتے کو دعود ابراہیم نے اتنا بچا کر رکھا ہے اتنا دوا کر رکھا ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر کتنا بھی سرچ کر لیں آپ کو اس رشتے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملے گی پاکستان میں بھی کسی کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے آج پہلی بار زی نیوز پر دعود ابراہیم کے اس نئے رشتے کا خلاصہ ہم پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں اور دنیا بھر کی سیکیورٹی ایجنسیز کو ہماری یہ چنوٹی ہے کہ یہ ساری ڈیٹیلز کے بعد اب دعود ابراہیم کو پکڑنا بہت آسان ہو جائے گا اور اب زیادہ بڑی بات نہیں ہے زیادہ دور نہیں ہے جب بھارت کی ہی سیکیورٹی ایجنسیز دعود ابراہیم تک پہنچ جائیں گی بھارت کی ہی سیکیورٹی ایجنسیز